اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اگلے سال تک عمران خان صاحب کی حکومت رہے اگلے سال جب یہ رپورٹ آئے گی ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اچھی پرسیپشن ہو لیکن اگر پرسیپشن خراب نکلی تو پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھئی دوہزار بیس اور اکیس میں تو آپ نے ملبہ ڈال دیا سترہ اور سولہ پہ اب بائیس کا ملبہ آپ کس سال پر ڈالیں گے علی گوھر بلوت صاحب جو یہ فرمانا ہے اندلی بباس صاحب آیا کہ اپوزیشن کا کام ہے نا وہ واش ڈال کا کام کرے اگر ہم غلط کر رہے ہیں کچھ تو آپ لائیں ہماری چیزیں اور آپ نہیں لا پا رہے اس طرح سے سوائے شور کرنے کے بغیر ثبوت کے ثبوت کے بولنا نہیں ہے جا کے کام کریں کورٹوں ثبوت لائے نا ثبوت لائے نا ثبوت لائے کورٹ میں لے نا علی گوھر بلوت صاحب میڈیا ٹرائل نہ کریں نا آپ حکومت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں حمید صاحب میں آپ سے گذارش کروں گا کہ اندلیب صاحبہ مولتی رہے گے تو میں بالکل خموشی کے ساتھ میں نے ان کا سارا جو ہے وہ سنا ہے اب میں دوقو کرتا ہوں کہ جب میں بات کروں گا تو آپ بھی ٹیپنی کریں گے اور اندلیب صاحبہ بھی نہیں کریں گے گذارش یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے ساری اندلیب صاحبہ لے باتیں کی آپ نے ساری باتیں بتایا ساب سے پہلے تو میں ان سے گذارش کروں گا کہ یہ اپنی ٹرانسلیشن اس کی جو ہے ارتو میں کروانے کی بجائے بہتر ہے کہ یہ ٹی ٹی آئی وانے اور عمران نیائی صاحب وہ گلاسے وہ ان کے لگائیں جو پاکستان کی عمام میں لگا رہے ہیں اگر یہ صرف وہ ان کے لگا کے رکھیں گے جن سے ان کو سب آخر بہتر نظر آتی ہے ایسی حقیقت نہیں ان کے علاوہ پورا پاکستان اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت انہوں نے اس ملک کو معاشی طور پر اور کرپشن کے دلدل میں تکیل دیا ہے اور انتہائی انتشار اور بدحالی کے حالات ہیں اور پاکستان کی دوری عمام پہ اور دوری دنیا میں بھی اب ان کا یہی پرسیپشن بان چکا ہے دیکھیں مدارک یہ ہے کہ وہ تو خیلیس پر بیس کرنا فضول ہے وہ انہوں نے ریپورٹ دے دی پچھلے سال بھی دی سال بھی دی تو یہ روز خود بخود ترقی کرتے جا رہے ہیں اس کی وجہ ساہ دائرہ ہے ہمارا ایک موقف ہے میں اس طرح بھی آنگا کہ ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاؤں گا کہ اس وقت سوٹے آنے یہ ہے کہ پورے ملک کو ایک انہوں نے حکومتی اور ریاستی دہشت گردی کے ذریعے جکڑ رکھا ہے یہ لوگوں کے جو ان کے دلوں میں کینا ہے آپ دیکھ لیں کہ چاہے لیپ کی کاروائیاں ہو چاہے لوگوں کے گھر گرانے ہو چاہے جو بھی کرنا ہو اور یہ صرف اور صرف آپوزیشن کو اور اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں اور ان کے دل کا بغرد اور ان کے دل کی حوث ختم بھی ہو باری اور اسی میں یہ جلتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ آج نیانواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کی مقبولیت اور پاپولیرٹی جو ہے وہ پہلے سے بھی بڑھ چکی ہے لیکن یہ ایک افسوسنار بات ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ معاشی طور پر اور اخلاقی طور پر اگر یہ میری باتوں سے اتفاق نہیں کرتے تو جسٹس صدیقی صاحب کے بیانات سننے کے ملک میں کیا حالات ہے ملک کو کہتے چلائے جا رہے ہیں اگر یہ میری بات پر اتفاق نہیں کرتے تو جس جانے مطلب ہے کہ جو وہ فوت ہو گئے ان کی جو ویڈیو وائرل ہوئیں اس میں سننے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے اور بالخصوص انہوں نے ساکر نصار نے جنہوں نے انہیں صادق اور امین کا کتاب دیا تھا اسی سپریم کو اٹھنے یہ تو ایک الانگ سٹوری ہے کہ ساکر نصار صاحب کے بارے میں پوری ملک میں کیا پرسیپشن ہے اور انہوں نے کیا کیا گھلونے کھیل کھیلے اس کے ساتھ وہ آئی تھا وہ تو کہہ دیتے ہیں میں نے ڈیم کے اوپر بیٹھا ہونا ہے اب وہ نہ ڈیم مدر آ رہا ہے نہ پیسے مدر آ رہا ہے لیکن میری ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے کاروائیاں کرنی ہیں تو انہیں اپنی کرپشن کے جو بڑے بڑے مدر مگر مچ ہیں جو بڑے بڑے آپ نے کیٹوز بنائے ہیں پہاڑ جتنے لمبے کرپشن تو وہ آپ کو مطلب ہے کیوں آپ نے چینی کے اوپر ایکشن لیا چینی کی کنٹر مہنگی ہوگی آج تک اس کرپشن کے اوپر آپ نے کسی بندے کو نیب نے گرفتار نہیں کیا کسی کے ریمانڈ نہیں ہوئیے گئے بی آرٹی پیشابہ نے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ اربو روپیڈر کپنا ہے لیکن چونکہ حکومت ان کی ہے اور نیب سے اپوزیشن کی اگر نیب اپنا کردار ادا کرے نیوٹل کردار ادا کرے تو آج واقعی ملک میں کرپشن ختم ہو جاتی ہے اور کافی آتا ختم نہ ہوتی تو کم ہی آجاتی ہے لیکن افسوسناک صورتیں آنے ہیں کہ نیب ان کو اربو روپیڈر کی کرپشن کروا رہا ہے اور نیب نے ان کو گارنٹی دے رکھی ہے کہ آپ وہ اپنے مخالفین کو وٹمائل کریں مجھے یہ بتائیں کہ اگر خوکر صاحب کی زمین نجائد تھی تو وہ عدالت کے سٹے پر تھے عدالت جی نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ نجائد زمین ہے ہرگیز نہیں دیا ان کے کیس ہائی کورٹ میں بھی ہیں سپریم کورٹ میں ہیں میں کچھ چیننج کرتا ہوں خوکر صاحب کی زمین پر میں آگے چل کے خوکر صاحب کی زمین پر میں آگے چل کے بات کرتا ہوں علی بھئی اس پہ تو پرائم منسٹر بھی بولے ہیں اس پہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں لیکن جو اندلیب صاحبہ نے فرمایا میں اگین وہ سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ اتنی مضبوط اپوزیشن ہے نون لیگ پیپلز پارٹی اے این پی مولانا چار تو بڑی پارٹی ہیں نا اس اپوزیشن میں ان کا سکینڈلز کیوں نہیں نکال وہ کہتے دی ہمارا کوئی سکینڈل نہیں نکلا آج تک تو کرپشن ہم نے کہا سے کر دی ہماری حکومت نے علی گوھر صاحب کومنٹ کرنے پھر میں آتا ہوں امیر امیر بھائی مجھے یہ بتائے سکینڈل تو بڑی معمولی معمولی نفض ہے ان کے ان کے جب جی جی میں میں گزاری یہ کرتا ہوں کہ سکینڈل تو بڑی جو ہے وہ معمولی بات ہے آپ یہ دیکھیں میں نے آپ کو گلوایا کہ جو چینی میں اربو روپے یہ کھا گئے ہیں وہ سکینڈل نہیں تو کیا ہے جو سنامی ٹریز کے نام کے اوپر انہوں نے اربو روپے پاکستان کے ہڑپ کر دیں وہ سکینڈل نہیں تو کیا ہے بی آر ٹی پشابر فورن فنڈنگ کیر پھر آپ خود ابھی وٹا فاپ کا نام دے رہتے ہیں پھر اس طرح کے آپ دیکھیں کہ جو بندہ وہ عدویات کے سکینڈل میں عامر کیانی صاحب مطلب کتنے سکینڈل چاہیں گے روز تو ایک نیا سکینڈل آیا ہوتا ہے لیکن ایک بات آپ نے کی کہ ہم لوگ عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے اور ہم لوگ احسن اکبال صاحب میڈیا کے سامنے جا کر نیب کے آفیس میں جا کر اپلیکیشن دے کر آئیں کہ فلان فلان کیس کو پر انکوائلنگ کریں آج تک ہمیں کوئی جو رائٹ سینٹر زائد کان صاحب سینٹر زائد کان صاحب سر ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آپ اوپوزیشن کا حصہ ہیں لیکن ماضی میں جب بھی یہ ریپورٹ آتی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں جب آتی تھی تو آپ اس وقت حکومت کا حصہ تھے پھر نون لیگ کے زمانے میں جب یہ ریپورٹ آتی رہی تو نون لیگ نے بھی اس کی تردید کی اور پیپلز پارٹی نے بھی تردید کی وہ بھی نہیں مانتے تھے تو یہ تو ہر حکومت کا وطیرہ رہا ہے کہ وہ مانتی نہیں یہ ریپورٹ ہمارے خلاف آئی دیکھئے میرے بارس صاحب آپ نے جو حکومت کی نمائیشنل کی اس اس وقت تو وہ اس بات کو چھوٹتے دیکھئے دوہزار انیس سو دوہزار انیس میں کانفرنس کی ترنیسل کا جو آیا ریپورٹ آئے تو واضح تو میں کہا تھے کہ سمچین سے لے کر 127 پر کنوڈیس نے سات پانچ چیزہ ہوگے کرتے ہیں اب وہ کہتے کہ سکینڈل آئے سکینڈل ابھی سپریم پورٹ نے خود جو آپ کے دیکھئی سونام میں پی ایکشن دیا تھا اور کہتے ریپورٹ پیش کریں اب وہ ریپورٹ کہایا گیا سپریم پورٹ کیوں خواہ پورٹ اب اس سے پہلے جتنی بھی سکینڈل آئے ہیں جس پر ابھی ربائی میں آپ کو بیان کی سکینڈل آئے دوائی کا سکینڈل آئے پر رول کا سکینڈل آئے تو اس میں یہ حکومت تو سکینڈل لے جاتے ہیں اس سکینڈل لانے کے سکینڈل مجھے بتائیں بیلین ٹریز میں بیان کی اس میں اپنی ریپورٹ اپنی جو کمیٹی بنائی اسے ریپورٹ کے ساڑی ساتھ عرب روکے اس میں کرپشن ہوا ہے مابیہ کی کرپشن سے اور گورنمنٹ کی کرپشن اس میں تو سکینڈل مجھے ریکی نا یہ کہتے ہیں کہ اپنی پورٹ میں چلے جائے اب اس کے خلاف پسلہ دیا کہ سپریم کورٹ میں اس نے اس پر اس اس بات بلا رہا ہے اس کو بات آجائے کوٹ کر رہے اور اس کو فارد کر رہے تو اگر آپ پوزیشن جائے جہاں پہ سات سال سے لڑکا ہوا ہے تو ان کے ہاتھ میں فیصلہ دے دے تو دے نا پیس سالہ سائی لیکن دے دے سکتے پیس تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی